جنگ کے اندر حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن پہلے شادی ہوئی عبداللہ بن عبی کی بیٹی جمیلہ کے ساتھ ایک دن پہلے شادی ہوئی اور اگلے دن جنگ کا میدان آیا رات شب زفاف گزاری جملے میرے بڑے محتاط ہیں سمجھئے گا رات دلہن کے ساتھ گزاری صبح کو غسل کرنا تھا تو بیوی پھر لپٹ گئی پھر ان کے ساتھ خلوت میں وقت گزارا ابھی غسل کرنے کے لئے جانے والے تھے منادی نے ندا لگائی جہاد کا وقت ہو گیا ہے لشکر تیار ہے روانہ ہونے کو جس جس نے جہاد میں شریک ہونا ہے وہ آ جائے حضرت حمزلہ کے جو قدم غسل کرنے کے لئے اٹھ رہے تھے کہنے لگے جمیلہ مجھے رخصت کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ غسل نہیں کروں گا اگر کروں گا تو پھر لیٹ ہو جاؤں گا لشکر مصطفیٰ میں شریک نہ ہوا تو پھر پیچھے رہ جاؤں گا مزا نہیں آئے گا حضرت امی جمیلہ نے کہا حضور غسلت فرما لے فرما نہیں پیچھے رہ جاؤں گا فرماتے کانہ ہنزلہ تبن عامری سقفی فرماتے اب میدان کے اندر پہنچے اور ایک طرف ابو سفیان ہے اور ایک طرف حضرت حنزلہ ہے دونوں ایک دوسرے سے لڑنے لگے اور جب قد قادہ یقتل ابا سفیان حضرت حنزلہ قریب تھے کہ ابو سفیان کو قتل کر دیتے جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا ایک اور ظالم کھڑا تھا جس کا نام تھا شداد بن عوص وہ قریب آیا اور اس نے آ کر شداد نے تلوار اٹھائی حضرت حنزلہ کو شہید کر دیا شہید کرنے کے بعد جملہ بڑا اگلا قابل غور ہے دلوں میں حلچل مچا دینے والا ہے سنیے گا لطف اٹھائیے گا فرماتے شہید ہو گئے شہید ہونے کے بعد میرے حضور نے صحابہ کو فرمایا فرمایا صحابہ تمہارے ساتھی ہنزلہ کو آسمان کے فرشتوں نے زمین اور آسمان کی درمیان غسل دیا ہے یا رسول اللہ کیوں فرمایا اس کی بیوی سے جا کے پوچھو یہ آیا کیسے تھا اور جب پوچھا گیا تو انہیں کہا وہ جنبی تھے حالت جنابت میں تھے غسل نہیں کیا تھا جہاد کا وقت آ گیا انہوں نے غسل نہیں کیا میدان جنگ کی طرف چل پڑے اور جب اللہ نے یہ منظر دیکھا کہ میرے نبی کا صحابی ایک دن پہلے شادی ہو رہی ہے دولن سے پیار بھی ہے دولن سے محبت بھی ہے جذبات بھی ہیں لیکن پھر بھی سب کو چھوڑ کے میدان جنگ کی طرف جا رہا ہے کیوں تاکہ مٹھڑے نبی کی عزت محبوب کی شریعت کا پاس رکھا جائے تو پھر ہم بھی یوں عزت اعتا کریں گے فرمایا اس کو غسل شہید ہے غسل نہیں دیا جائے گا لیکن ہائے حالت جنابت کے اندر فرشتوں ایسے کرو تم نے غسل دینا ہے صحابہ کہتے ہیں غسل دیا گیا اور جب ہم نے ان کے جنازے کے قریب جا کر دیکھا تو ان کے بالوں سے پانی کے کترے ٹپک رہے تھے ان کے بالوں سے پانی کے کترے ٹپک رہے تھے یہ پیغام ہے یہ درس ہے ساری کنات سے بے وفا ہو جاؤ ہو جاؤ شاید کہ فرق نہ پڑے مصطفیٰ جان رحمت سے بے وفا نہ ہونا علیہ حضرت کہتے ہیں سب سے اولا و آلہ ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اللہ تعالی مجھو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین سم آمین و محالی اللہ بلا و نبی موسیقی آمین ہمارا نبی immensely ہمارا نبی اللہ